رجوری پنچ انتناگ لوگصبہ شیطر میں دنگل جیسا ماحول ہے دنگل اس لیے کہ وہ کچھ کسی دوسری لوگصبہ سیٹ کے اوپر نہیں ہو رہا جو رجوری پنچ انتناگ لوگصبہ سیٹ کے اوپر ہو رہا ہے ڈیمکرٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے بڑے نیتہ سنساپک اور پورو نیتہ پردیپکش غلام نبی آزاد ایک قدعور شخصیت انہوں نے کل ریپبلک ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے دنچریہ اپنی گرشمرن سن کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ رجوری پنچ انتناگ لوگصبہ شیطر رجوری پنچ انتناگ لوگصبہ سیٹ کے اوپر ابھی تیہ نہیں ہے کہ غلام نبی آزاد لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے اٹھارہ تاریخ تک میں دوڑا رامبن کشتوار کے ان تین زلو میں رہوں گا اور اپنے کینڈیٹ غلام محمد سروری کے لئے وہاں پر کیمپین کروں گا اور اس کے بعد چونکہ وقت ہے نومنیشن پیپر فائل کرنے کا اٹھارہ تاریخ تک ہمارے پاس وقت ہے ہم انتظار کر سکتے ہیں تو اٹھارہ تاریخ تک میرے پاس وقت ہے کہ میں تیہ کروں کہ کیا مجھے رجوری پنچ انتناگ لوگصبہ سیٹ سے چناو لڑنا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے یہ خبر تھل تھلی مچانے والی ہے بہت سارے پولٹیکل سرکلز میں خاص طور پر پہاڑی قبیلہ جس قبیلے نے لگاتار یہ بات کہی کہ اگر غلام نبی آزاد اگر غلام نبی آزاد میدان میں آتے ہیں رجوری پنچ انتناگ سے بی جے پی ان کی مدد کرنے کی بات کرتی ہے تو پہاڑی قبیلہ آزاد ہے وہ جس طرف چاہے گا اس طرف جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑی قبیلہ اپنا کینڈیٹ کھڑا کر کے اس علاقے میں الیکشن لڑے گا پہاڑی قبیلہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم مدد نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ بی جے پی کے فول کے کمل کے فول کے نشان کے اوپر میدان میں کھلاڑی اتارا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی گنگرہ جس کی گونج دلی تک سنائی دی ہے اور یہ گونج جو دلی تک سنائی دی ہے میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس گونج کے نتیجے میں آج بھی اس پر بیٹک ہونی ہے آج بھی اس پر باتچیت ہونی ہے اور بی جے پی اپنا امیدوار اس علاقے سے اتارنے کو لے کر بلکل سنجیدہ ہو گئی ہے بی جے پی نے بہت سارے لیولز پر یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم اپنا امیدوار اتاریں گے اور کر دکھائیں گے جو تاریخ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ نبے فیصدی جس لوگ سوا سیٹ کے اوپر مسلمان ووٹر ہے وہاں سے بی جے پی کے کمل کے فول کے نشان کے اوپر کینیڈیٹ جیتے گا یہ باوسوک ذراعی یہ بھی بتاتے ہیں بی جے پی میں اندر کھانے ریزسٹنس ضرور تھی اس کو لے کر اندر کھانے یہ بھی بات تھی کہ ہم اپنا کھلاڑی میدان میں اگر اتاریں گے تو کہیں اس سے کوئی پریشانی نہ ہو جائے کیونکہ ہم جو گنتی کر رہے ہیں ہم جو کلکلیشنز کر رہے ہیں وہ کلکلیشنز بگڑ بھی سکتی ہیں لیکن اس کے بعد گجر کبیلہ گجر بکر وال کبیلے کے کچھ بڑے باثر اور بارسوک جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی دلی کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کیا ان لوگوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گجر بکر وال کبیلہ کو یہ جو اسٹی ہوا ہے اس سے تھوڑی تکلیف ضرور پہنچی ہے لیکن چونکہ دس پرسنٹ ان کا بلکل محفوظ کر دیا گیا ہے جمعہ کشمیر میں اس کے چلتے گجر بکر وال کبیلہ میں بھی ایک سنس اف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی جو ہے وہ مرکز نے نہیں کی ہے اب یہ بات یہ دلائل جب دلی پہنچے تو ان دلائل کے فوراں دلی پہنچنے کے بعد دلی نے اس بات پر دوبارہ گوھر کرنا شروع کیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کینڈیٹ کی مدد کریں اس کونشوئنسی میں جس کونشوئنسی میں ایک ماحول بنا ہے کہ اگر آپ اپنا کھلاڑی کھڑا کرتے ہیں تو ہم اس کو جتوائیں گے اب یہ تو ساری چیزیں یہ ساری اس بنیاد پر ہیں کہ پہاڑی قبیلہ کے لوگ وفا کا جواب وفا سے دیں گے پہاڑی قبیلہ کے لوگ احسان کا جواب احسان دیں گے وہیں پر گجر وقرال قبیلہ کے ایک بڑے لیڈر چودری طالب حسین سے بھی میری کل بات ہوئی میں نے ان سے بھی پوچھا کہ ماحول کیسا ہے تو چودری طالب حسین نے جواب دیا ان نے کہا فضا بہت اچھی ہے ماحول بہت سازگار ہے اور میں کہہ سکتا ہوں مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پہلی بار رجوری پنچ کے گجر وقرال قبیلہ اور پہاڑی قبیلہ کے دونوں لوگ مل کر ایک میسج پوری دنیا کو دیں گے کہ ہم احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے ہیں وہیں پر گجر وقرال قبیلہ کے ایک اور بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ جو فارس رائٹس کا قانون ہے اگر اس قانون کو اور زیادہ سختی کے ساتھ پورے جمہو کشمیر میں نافذ کیا جائے اور اس کا فائدہ گجر وقرال قبیلہ کو جو ملنا چاہیے وہ بھرپور طریقے سے ملنا شروع ہو جائے تو یقین جانئے کہ جو جتنا بھی گجر وقرال قبیلہ کا ووٹ ہے جو اس وقت دوسری طرف ہے وہ ووٹ بھی اس طرف آ سکتا ہے لیکن وہیں اس کے بیچ میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس سیٹ سے جو کھلاڑی میدان میں ہیں وہ کھلاڑی بڑے طاقت اور بڑے دمدار کھلاڑی ہیں کشمیری ووٹ اور کشمیری زبان بولنے والے جو لوگ ہیں ان کا ووٹ جو ہے اس کو لے کر بھی ایک الگ قسم کا کنشوزن ہے کشمیر کے ایک بڑے صحافی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ انتناگ میں بھی میالتاف کے حق میں ایک ہوا ہے ایک لہر ہے اور اس طریقے سے رجوری پنچ کے علاقہ میں بھی میالتاف کا احترام کرنے والے لوگ اور ان کی شخصیت سے متاثر لوگ اور ان کو پیر ماننے والے لوگ میالتاف کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں محبو مفتی اپنی تیز ترار سیاست اور اس کے بعد جو ان کا انداز بیان ہے اس اپنے مضبوط انداز بیان کی بنیاد پر اپنی تغریر اور اپنا جو ان کا سیاسی تجربہ ہے اس کا سارا استعمال کر کے جب میدان میں اتریں گی اور لوگوں سے مخاطب ہوں گی تو اس کا بھی ایک زبردست اثر جو ہے وہ لوگوں کے پر پڑ سکتا ہے اور نتیجتاً یہ ہو سکتا ہے اچھا خاصا بوٹ وہ بھی لے سکتی ہیں یہ سب تجزیہیں ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر بات کی گئی کہ جہاں تک بی جے پی کے اپنے کینیڈیٹ کا تعلق ہے اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے اب اس صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جمع کشمیر اپنی پارٹی نے زفر اقبال منحاس کو کھڑا کیا ہے تو جمع کشمیر اپنی پارٹی کے جو بڑے لیڈر رجوریوٹ پنچ کے دو زلو میں ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ شد و مد کے ساتھ ان کا جو کینیڈیٹ وہاں سے اس کو ووٹ پڑے تو نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ دو دھائی لاکھ تین لاکھ کے قریب قریب جو ووٹ پہاڑی قبیلے کا ووٹ ہے یکمشت وہ سارا ووٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے بی جے پی کے کینیڈیٹ کو یہ ماحول ہے یہ فضاء ہے لیکن این انتخابات کے وقت میں کیا ہوگا اسی نئے میں نے کہا کہ اگر غلام نبی آزاد اس میدان سے باہر چلے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ کانٹسٹ پھر یہ مقابلہ کل تین لوگوں کے بیچ میں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اگر غلام نبی آزاد اس میدان سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ان کی سیاسی بصیرت بھی بتائے گا سیاسی بصیرت کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ ذرا ایک سیناریو دیکھیں کہ غلام نبی آزاد مان لیجئے اس لوگ سبہ سیج سے انتخابات میں اترتے ہیں اور دو صورتیں مان لیجئے وہ یہ جیت جاتے ہیں جیتنے کے بعد وہ دل نہیں جائیں گے تو یہ بات تو بالکل تیہ ہے کہ لوگ سبہ میں جا کر وہ اپوزشن کی گیلری میں نظر آئیں گے اس کی پوسیبیلٹیز بڑی کم ہیں کیونکہ ان کی بڑی قربت اور بڑی دوستی جو ہے وہ پرائیمنسٹر نرندر موڈی کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ٹریجری برنچز میں نظر آئیں گے وہ حکومت کی طرف نظر آئیں گے اگر حکومت بی جے پی بناتی ہے اگر حکومت بی جے پی بناتی ہے تو غلام نبی آزاد اس حکومت میں ایک منتری ہو سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے اور مان لیجئے نہیں بھی بناتی ہے تب بھی پھر وہ آزاد امیدبار رہ کر کسی جو نئی بننے والی حکومت ہوگی اس کا ساتھ دے سکتے ہیں مگر پارٹی کا کیا ہوگا پارٹی کے سب سے بڑا چہرہ اور پارٹی کا سب سے بڑا نام غلام نبی آزاد ہے جمع کشمیر میں اسیمبلی انتخابات ہونے ہیں اور جو پہلی بڑی بات تھی جمع کشمیر میں چل پڑی تھی وہ یہ تھا کہ جمع کشمیر کے آنے والے وقت میں جب چیف منسٹروں کے نام گنوائے جائیں گے کہ کون کون مستقبل میں جمع کشمیر کے چیف منسٹر بن سکتے ہیں تو اس میں چار نام ممکنات میں سے ہیں ایک نام غلام نبی آزاد کا ہے دوسرا نام سید الطاب بخاری کا ہے تیسرا نام عمر عبداللہ کا ہے اور چوتھا نام اس اہم کرسی کے لیے بی جی پی کے امیدواروں کا ہے کسی ایک کا نام لے کر کسی کو خوش کرنا یا کسی کو ناراض کرنا قلمندی نہیں ہوگی لیکن اس میں ڈاکٹر جتندرہ سنگھ بھی ہیں سنیل شرما بھی ہیں رویندر رہنا بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جیسے بی جے پی ہمیشہ سپرنگ سے سپرائز تو سپرائز بھی ہو سکتا ہے تو اس صورت میں غلام نبی آزاد کا دلی جانا مطلب یہ ہو گیا کہ پارٹی کا پیچھے کوئی اتنا بڑا چہرہ نہیں ہے جو پورے جمع کشمیر کے تمام ڈی پی اے پی کے جتنے بھی لیڈران ہیں جو زومہ ہیں جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک ساتھ رکھ سکے تو پارٹی کے لیے یہ بھی مشکل ہو سکتی ہے اور اگر وہ ہارتے ہیں یہ چنان اور ہار بھی اس طریقے کہ وہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں تو وہ پورے کیڈر کو ڈی مورلائز کرے گا اور کانگرس اس کے بعد ٹوٹ پڑے گی ڈی پی اے پی کے اوپر اور کوشش کرے گی کہ اور لوگوں کو پوچھ کر کے کانگرس میں واپس لائے جائے اس سے بھی پارٹی کو نقصان ہوگا اکل مندی تو اس بات میں تھی کہ غلام نبی آزاد بجائے لوگ سباہ میں اترنے کے اس لوگ سباہ میں تینوں سیٹوں سے اپنے امیدوار اتارتے ان تینوں سیٹوں سے امیدوار اتارنے کے بعد انہیں میدان میں کھلاری بنا کر کھلاتے اور خود کیمپین مورڈ میں پورے جمع کشمیر کا دورہ کرتے اس میں ان کو پارٹی کو مضبوط کرنے کا بھی موقع ملتا اپنے جتنے بھی ان کے کینیڈیٹ ہوں گے ان کے حق میں بات کرنے کا موقع بھی ملتا اور اس کے بعد یہ کینیڈیٹ کم ووٹ لیتے یا زیادہ ووٹ لیتے مگر غلام نبی آزاد کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ زمین پر ڈی پی اے پی کہاں تک پہنچی ہے لیکن اگر بڑا لیڈر خود میدان میں اتر آئے اور خود وہ انتخابات میں شامل ہو اور خود وہ کینیڈیٹ ہو اس کا نتیجہ یہ ہو جاتا کہ غلام نبی آزاد کو دوڑنا پڑتا چاروں طرف رجوری پنچ میں غلام محمد سروری کی جو کیمپینڈ ڈوڈا زلا میں ہیں اس کیمپینڈ پر اثر پڑتا اور کانگرس نے آلڑی اس بات کو بیچنا شروع کر دیا اس علاقے میں کہ غلام نبی آزاد رجوری پنچ کے علاقے میں تو بی جے پی کی مدد سے انتخابات میں اترے ہیں اور یہاں پر غلام محمد سروری کو بی جے پی کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا ہے تو یہ جو تضاد ہوتا یہ تضاد اور زیادہ پریشان کہ غلام نبی آزاد کے لئے بن سکتا ہے حالانکہ جیسا میں نے آپ کو کہا سیاسی لوگوں کی بصیرت صحافیوں سے زیادہ ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی سمجھ صحافیوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ زمین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ زمین میں کیا ہے صحافی اوپری سطح پر جو کچھ ان کو نظر آتا ہے وہی آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزار انیس میں یہ بات کہی گئی کہ راہل گاندی جو ہیں وہ ملک کے پرائم منسٹر بننے والے ہیں لیکن جب لوگوں نے ووٹ ڈالا تو راہل گاندی کہیں نظر نہیں آئے دوزار چودہ میں کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ کانگرس کا اتنا برا حال ہوگا کہ کانگرس کے پاس لیڈر آب دو اپوزشن کی کرسی بھی نہیں رہے گی لیکن دوزار چودہ میں لوگوں نے وہ حال کانگرس کا کر دیا تو صحافی برادری جو باتیں تب کانگرس کے حق میں کر رہی تھی کسیدے جو گڑ رہی تھی وہ زمین پر کہیں نہیں تھے تو اسی لئے میں نے کہا کہ جو میرا نظریہ ہے یا جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ اس بنیاد پر پہنچا رہا ہوں کہ جو سمجھ مجھے سیاست کی ان علاقوں کی ہے رجوری پنچ میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ آپ میال طاف ہیں آپ گجر بکر وال قبیلہ کے پیر ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں مگر ایک پریشانی ہے کہ جب آپ علاقے میں جائیں گے تو اس علاقہ کے لوگ فوراں یہ بات کہنا شروع کریں گے کہ یہ تو کنگن گاندربل سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو جمع کشمیر سے ہیں ہی نہیں وہ یہ بات کرنا شروع کریں گے یہ ایک مسئلہ ہوگا دوسرا مسئلہ کشمیری غیر کشمیری بھی ایک بڑی پریشانی ہے کہ انتناک والی سائد میں جتنا بھی ووٹر ہے وہ کشمیری ہیں اور انتناک کے اس طرف جو ہے وہ غیر کشمیری ہیں اور اس میں تھوڑی سی تعداد کشمیریوں کی بھی ہے اب وہ بھی ایک مسئلہ ہے تیسرا یہ کہ رجوری پنچ کے ان ساری کونشونسیوں کے لوگ یہ بات بھی already کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ محبوبہ مفتی انتناک سے میاہ التاف کنگن گاندربل سے غلام نبی آزاد بھلیسہ ڈوڈا سے زفر اقبال منحاس وہ بھی پہاڑی کے اس طرف سے تو ہماری خطہ کیا کہ ہم پر احسان ہوا ہم پورا علاقہ رزرو ہو گئے اور تاریخی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو انیس سو سنتالیس میں جب ملک کے دو حصے ہوئے ایک بہت بڑے لیڈر رجوری پنچ کے چودری غلام عباس تھے آج بھی رجوری پنچ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے لیڈر جو اس وقت پاکستان کی قبضے والے جمہو کشمیر میں سیاست کر رہے ہیں وہ جمہو کشمیر کی سیاست کا منبع ہوتے وہ جمہو کشمیر کی سیاست کے سب سے بڑے لوگ ہوتے اگر وہ اس وقت یہ ہماری ریاست اور اس وقت مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر مرکز کے زیر انتظام یہ ریاست اگر دو حصوں میں بانٹی نہیں گئی ہوتی تو اس وقت جمہو کشمیر کے بڑے لیڈروں میں بڑے رہنماوں میں تمام لوگ رجوری پنچ کے ہوتے کیونکہ آج بھی اگر آپ پاکستان کی قبضے والے جمہو کشمیر والی سائٹ طرف چلے جائیں تو آپ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ یا تو پنچ کے ہیں یا رجوری کے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس کے چلتے وہ بھی ایک ذہن میں رجوری پنچ کے لوگوں کے چلتا رہتا ہے کہ جناب ہم حاکم ہوتے ہم حکومت میں ہوتے ہم حکومت چلا رہے ہوتے لیکن ہمیں موقع نہیں ملا ہمیں موقع اس لئے نہیں ملا کیونکہ دھکیل دیئے گئے ہمارے لوگ اس طرف یہ لوگ کہتے ہیں تو اس لئے یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو پلے کرے گا جس وقت انتخابات کا سارا سلسلہ شروع ہوگا اسی کے چلتے اب آج یہ جو سننے کو آیا ہے کہ غلام نبی آزاد نے یہ بات کہی ہے اگر یہ کہی ہے تو یہ ان کی دور اندیشی اور یہ بات بھی دکھلاتا ہے بتاتا ہے کہ غلام نبی آزاد خود بھی سمجھتے ہیں کہ زمین پر کیا چل رہا ہے اب چونکہ بی جے پی نے بھی من بنا لیا ہے جو سے میں نے آپ کو کہا کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بڑے زوردار طریقے سے بی جے پی نے مہم چھیڑ دی ہے کہ انہیں اب رجوری پنچ سے رجوری پنچ انتناک سے اپنا کینڈیٹ اتارنا ہے اور اس علاقے میں اپنے کینڈیٹ کو اتار کر انہوں نے پوری کوشش شد و مد کے ساتھ کرنی ہے کہ وہ کینڈیٹ خامیاب بھی ہو اور یہ بی جے پی کے لیے جمہ کشمیر کی سب سے پرسٹیجیس سیٹ ہونے جا رہی ہے جس پر بی جے پی بے انتہا محنت کرنے جا رہی ہے تاکہ اس سیٹ پر ان کو کامیابی حاصل ہو وہیں پر شد و مد کے ساتھ محبو مفتی میاں الطاف اور اس کے علاوہ زفر اقبال منحاس اور دو تین اور کھلاڑی میدان میں آئیں گے وہ بھی پوری پوری کوشش کریں گے اب نظریں بی جے پی کے اوپر کہ وہ اس میدان سے اپنا کونسا کھلاڑی اتارتی ہے اور پہاڑی قبیلہ کے لوگ اس کھلاڑی کو اترنے کے بعد کیا جوک در جوک بی جے پی کی محفلوں میں بی جے پی کی ریلیوں میں نظر آئیں گے